الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلا آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بے احسان الیوم الدین اما بعد محترم حاضرین قرآن حکیم کے تیسرے پارے کی منتخب آیات کی تفسیر آپ کی خدمت پر پیش کی جا رہی ہے تیسرے پارے کی شروعات اس بات سے ہوئی کہ اللہ نے اپنے رسولوں میں سے باز کو باز پر فضیلت دی فرمایا تلک الرسول فضلنا بعضہم علی باز رسولوں کو ہم نے فضیلت دی ہے باز کو باز کے اوپر یعنی باز رسول باز سے افضل ہیں اب یہاں بخاری شریف کی ایک حدیث اپنے سامنے رکھی ہے ایک مسلمان کا ایک یہودی کے ساتھ جھگڑا ہوا یہودی نے قسم کھائی اور قسم کھاتے ہوئے کہا وَالَّذِسْتَفَا مُوسَى عَلَى الْعَالَمِينَ اس اللہ کی قسم جس نے موسیٰ علیہ السلام کو سارے جہان پر فضیلت اتا فرمائی مسلمان کو بڑا غصہ آیا مسلمان نے ایک تھپڑ کھیچ کے مارا یہودی کو کہا کہ خبیص کہیں کہا تو موسیٰ علیہ السلام کو ہمارے نبی سے بھی افضل قرار دے رہا ہے تو کہہ رہا ہے اس اللہ کی قسم جس نے موسیٰ کو سارے جہان پر فضیلت دی اس کا مطلب کی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی موسیٰ کو فضیلت دے رہا ہے مسلمان سے یہ بات برداشت نہیں ہوئی اس نے تھپڑ مارا یہودی کو پھر یہ دونوں اللہ کے رسول کے پاس آئے یہ کیس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اللہ کے رسول نے پہلا جملہ جو ارشاد فرمایا آپ نے فرمایا لا تفضلو بین الانبیاء نبیوں کے درمیان ایک دوسرے کو فضیلت مت دو کسی نبی کو کسی نبی سے افضل قرار مت دو اس لیے کہ قیامت کے دن جب سور پھوکا جائے گا اور جب سارے لوگ بے ہوش ہو جائیں گے تو سب سے پہلے میں ہوش میں آؤں گا اور میں دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام ارش کا پایا پکڑ کر کے کھڑے ہوئے ہیں تو مجھے نہیں پتا کہ موسیٰ علیہ السلام مجھ سے پہلے ہوش میں آئے ہیں یا کوہے تور پر وہ ایک مرتبہ بے ہوش ہو چکے تھے تو آج اللہ تعالیٰ نے ان کو بے ہوش ہی نہیں کیا مجھے نہیں پتا اس لیے نبیوں کو ایک دوسرے پر فضیلت مت دو یہ صحیح بخاری کی روایت ہے یہ حدیث بتا رہی ہے کہ نبیوں کو ایک دوسرے پر فضیلت نہیں دینی چاہیے اور قرآن خود کہہ رہا ہے تل کر رسول فضلنا بازہم علا باز ہم نے رسولوں میں سے باز کو باز پر فضیلت عطا فرمائی تو ٹکراؤ ہو رہا ہے بظاہر قرآن کی اس آیت کا صحیح بخاری کی اس حدیث سے کنٹرادکشن ہو رہا ہے تعارض ہو رہا ہے ٹکراؤ ہو رہا ہے جواب یہ ہے کہ یہاں اللہ کے نبی نے جو بات کہی کہ نبیوں میں سے ایک دوسرے نبیوں کو ایک دوسرے پر فضیلت مت دو یہ اللہ کے نبی نے بطور توازو کہا ہے توازو کا مطلب سمجھتے ہیں توازو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان بڑا ہے اس کا مقام بڑا ہے مگر وہ اپنے آپ کو بڑا شو نہیں کر رہا ہے بڑا ظاہر نہیں کر رہا ہے اس کو کہتے توازو اپنے آپ کو چھوٹا ظاہر کرنا اپنے آپ کو معمولی ظاہر کرنا اس کو کہتے توازو اسی کا اپوزیٹ ہوتا ہے تکبر تکبر کا مطلب اپنے آپ کو بڑا شو کرنا اور توازو کا مطلب اپنے آپ کو چھوٹا شو کرنا تو اللہ کے نبی نے توازو کی طور پر کہا کہ نبیوں کو ایک دوسرے پر فضیلت مت دو اور بعض علماء کہتے ہیں کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ نبیوں کو ایک دوسرے پر اس طریقے سے فضیلت مت دو کہ کسی نبی کی توہین ہو جائے نبیوں کو اللہ نے فضیلت دی ہے لیکن اس طریقے سے فضیلت مت دو کہ کسی نبی کا مقام ہونچا کر دو اور کسی نبی کا مقام گرا دو تل کر رسول فضلنا بازہما لا باز ہم نے بعض رسولوں کو بعض کے اوپر فضیلت عطا فرمائیے منہم من کلم اللہ ورفا بازہم درجات کچھ نبیوں سے اللہ تعالی نے کلام کیا ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام ہے اور کچھ نبیوں کے درجات کو اللہ تعالی نے بلند کیا ہے نبوت کے اعتبار سے سب برابر ہیں مگر الگ الگ موجزات ہیں الگ الگ خصوصیات ہیں موسیٰ علیہ السلام اللہ کے قلیم ہیں ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے دعود علیہ السلام اور سلمان علیہ السلام کو باکشاہت عطا فرمائی گئی سوپر نیچورل طاقتیں عطا فرمائی گئی تو نبیوں کے موجزات کے اعتبار سے وہ ایک دوسرے پر فضیلت رکھتے ہیں باقی نبوت کے مقام میں سب برابر ہیں اس کے بعد آیت القرصی ہے سورہ بقرہ کی آیت تنبر دو سو پچپن اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم یہ آیت القرصی ہے یہ وہی آیت ہے صحیح مسلم کی روایت اللہ کے پیارے نبی نے حضرت عبی بن کعب سے کہا تھا یا عب المنزر اللہ کے نبی کی عادت تھی کسی کو پکارتے تھے تو کنیت کے ساتھ پکارتے تھے عبی بن کعب کی کنیت تھی عب المنزر آپ نے فرمایا اے عب المنزر اتدری ایو آیت ماکا من کتاب اللہ آزم اے عب المنزر عبی بن کعب یہ بتاؤ کہ قرآن کی سب سے عظیم آیت کونسی ہے عبی بن کعب کہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول زیادہ اچھے طریقے سے جانتے ہیں میں نہیں جانتا آپ نے فر وحی سوال کیا یا عب المنزر اتدری ایو آیت ماکا آزم من کتاب اللہ اے عب المنزر بتاؤ کہ قرآن کی سب سے عظیم آیت کونسی ہے عبی بن کعب نے فرمایا اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیم اے اللہ کے نبی آیت القرصی قرآن کی سب سے عظیم آیت ہے آپ نے حضرت عبی بن کعب کے سینے پر ہلکے سے تھپ تھپایا اور ان کو شاباشی دیتے ہوئے فرمایا لیہنیک العلم یا عب المنزر اے عب المنزر تمہارا علم تم کو مبارک ہو اس میں ایک تعلیم دی گئی تیچر کو کہ اسٹوڈنٹ اگر صحیح جواب دے تو تیچر اس کی حوصلہ ابزائی کرے اس کو انکریج کرے اس کی اس کو جو ہے اس کا حوصلہ بڑھائے کہ بھئی تم نے صحیح جواب دیا ہے اللہ کے نبی نے حضرت عبی بن کعب کے سینے پر ہلکے سے تھپ تھپایا اور کہا کہ مبارک ہو تمہارا علم تم کو مبارک ہوئے تو آیت القرصی قرآن کی سب سے عظیم آیت اور یہ وہ آیت ہے کہ اگر اس کو پڑھ کر کے انسان رات میں سو جائے تو کیا مجالے کوئی شیطان قریب آ جائے بڑی مشہور روایت ہے صحیح بخاری کی حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے مجھے صدقے فطر کے قلے کی رخوالی کی ذمہ داریتہ فرمائے اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آئی کہ صدقے فطر کا جو اناج ہے وہ ایک دو دن پہلے بھی لیا جا سکتا ہے صدقے فطر کا جو گلہ آتا تھا اناج آتا تھا اس کی رخوالی کی ذمہ داری اللہ کے نبی نے مجھے دی تھی میں رخوالی کر رہا تھا رات میں دیکھا میں نے ایک چور آیا اور دیکھا کہ وہ گلہ نکال رہا ہے میں نے پکڑا اس کا ہاتھ کیا کر رہا ہے تو اس نے کہا کہ بھائی میں بہت بہت غریب ہوں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں بڑی مجبوری میں یہ قدم اٹھایا مجھے معاف کر دیجئے حضرت ابو حرارہ نے کہا نہیں میں چھوڑوں گا نہیں تجھے میں اللہ کے رسول کے پاس لے کے جاؤں گا اس نے کہا نہیں مجھے چھوڑ دیجئے میں بہت ضرورت مندوں میں بہت بھوکا پیاسا تھا اس لئے قدم اٹھایا آئندہ ایسا کام نہیں کروں گا حضرت ابو حرارہ نے چھوڑ دیا صبح ہوئی اللہ کے نبی سے بیان کیا کہ اللہ کے نبی کل ایک چور آیا تھا آپ نے فرمایا وہ پھر آئے گا اس نے جھوڑ بولا ہے تم سے پھر آئے گا اب دوسرے دن حضرت ابو حرارہ کہتا ہے میں میں تاک میں بیٹھ گیا کہ اب نبی نے کہا ہے آنے والا ہے تو ضرور آئے گا دوسرے دن دیکھا پھر آیا اور اناج چوری کرنے لگا پکڑا میں نے میں تجھے ضرور اللہ کے رسول کے پاس لے کے جاؤں گا پھر گڑ گڑانے لگا کہنے لگا چھوڑ دیجی حضرت بہت گریب ہوں ضرورت مند ہو بھوکا پیاسا ہوں بڑی مجبوری میں یہ قدم اٹھایا ہے حضرت ابو حرارہ نے ایک بار اور چھوڑ دیا پھر صبح ہوئی پھر اللہ کے نبی کے پاس آئے کہا ہے اللہ کے نبی کل پھر آیا تھا بڑا گڑ گڑا رہا تھا میں نے چھوڑ دیا کہا ابو حرارہ وہ جھوٹ بول رہا تھا پھر آئے گا وہ تیسرے دن پھر آیا اب کی مرتبہ حضرت ابو حرارہ نے کہا اب بیٹا تجھے چھوڑوں گا نہیں اب تو ضرور میں تجھے اللہ کے رسول کے پاس لے کے جاؤں گا اس نے کہا اچھا ایک کام کرتا ہوں میں آپ کو ایک ایسی آیت بتاتا ہوں کہ اگر آپ رات میں اس آیت کو پڑھ کے سو جائیں تو شیطان آپ کے قریب نہیں آئے گا اور رات بر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفاظت کرنے والا آپ کی حفاظت کرے گا حضرت ابو حرارہ نے کہا ٹھیک ہے بھئی بتا دو اس نے کہا یہی آیت ہے اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیم اس نے یہ آیت بتائی حضرت ابو حرارہ نے چھوڑ دیا صبح کو جب اللہ کے رسول کو پورا واقعہ بتایا اللہ کے نبی نے فرمایا صدق کا وہوہ کذوب اے ابو حرارہ وہ بتانے والا ایک نمبر کا جھوٹا تھا لیکن بات اس نے صحیح بتائی بات سچی بتائی ہے لیکن بتانے والا جھوٹا تھا ابو حرارہ تم کو پتا ہے وہ کون تھا زاکہ شیطان وہ شیطان تھا اب اس حدیث پر پورا ایک خطبہ دیا جا سکتا ہے اس سے ایک بات تو یہ پتا لگی کہ شیطان جو ہے وہ ہمارے مال میں چوری بھی کر سکتا ہے کئی کیس تو میرے علم میں آئے عورتوں کے زیور چوری ہو رہے ہیں تیجوری بند ہے چابی ان کے پاس ہے اور زیور چوری ہو رہا ہے جنات اور شیعتین چوری بھی کرتے ہیں ہمارے مال میں ہمارے آناج میں لیکن اگر ہم دعائیں پڑھ کر کے اور جو اللہ کے نبی نے اذکار بتا ہے ان کی پابندی کرے کیا مجالے کی وہ پہنچ سکے ہماری تیجوری تک اور ہمارے مال تک اور ایک بات یہ بھی پتا لگی کہ شیطان کو پتا ہے کہ اس کے وائرس کا انٹی وائرس کیا ہے شیطان کو پتا ہے کہ کون سی دعائیں اور کون سی آیتیں ایسی ہیں کہ وہ پڑھی جائے تو میں پھر میرا کوئی پاور نہیں چل سکتا تو آیت القرصی وہ آیت ہے اللہ کے پیارے نبی ہر فرض نماز کے بعد اس کو پڑھنے کی تعلیم دیتے ہیں اور آپ فرماتے ہیں کہ جو فرض نماز کے بعد آیت القرصی پڑھے گا اس کو جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی سوائے موت کے یعنی وہ انسان مرنے کے بعد جنت میں جائے گا کیا خاص بات ہے اس آیت کے اندر یہ آیت القرصی یہ انٹروڈکشن ہے اللہ کا یہ تعرف ہے اللہ کا اللہ کون ہے اللہ کا پاور کیا ہے اللہ کا مقام کیا ہے اللہ کی عظمت کیا ہے آیت القرصی بتاتی ہے اللہ لا الہ الا ہو اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے الحیو وہ زندہ ہے القیوم وہ سب کو قائم رکھنے والا ہے اوغیر اللہ کے در پر جا کر کے سر جھکانے والوں تم جس کے آگے سر جھکا رہے ہو وہ سب کے سب یا تم مر چکے ہیں یا مرنے والے ہیں اس کائنات میں اگر کوئی ایسی ذات ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی تو وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے الحی جو زندہ ہے باقی ہر انسان یا تو مر چکا ہے یا مرنے والا ہے جتنی چیزوں کی عبادت کائنات میں ہو رہی ہے ان کی تین ہی کٹیگری ہے یا تو وہ مرنے والی ہیں یا مر چکی ہیں یا بے جان ہیں اگر کوئی کائنات میں ایسی ذات ہے جو الحی ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے القیوم اور وہ صرف زندہ نہیں ہے وہ قیوم ہے ساری کائنات اس کے دم سے قائم ہے وہ کسی کے اوپر ڈیپینڈ نہیں ہے لیکن ساری کائنات اس کے اوپر ڈیپینڈ ہے ساری کائنات میں اسی نے کرنٹ دوڑایا ہے جس دن اس کا حکم ہو جائے گا زمین تباہ ہو جائے گی آسمان پھٹ جائے گا سمندر ختم ہو جائیں گے دنیا فنا ہو جائے گی یہ کائنات اگر قائم ہے یہ زمین قائم ہے یہ ذرا سی زمین ہلتی ہے زلزلہ جاتا ہے ابھی دلی میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے لوگ بحال ہو گئے ابھی ترکی کے اندر زلزلہ آیا کتنی بڑی تواہی آئی ابھی سیریہ کے اندر اللہ نے ہلکی سی زمین کو ہلکی سی حرکت دے دی کتنے لوگ مر گئے قیوم ہیں وہ ساری کائنات کو قائم رکھنے والا ہے دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ جن کو اپنی حکومت تو برناس ہے اور جن کو یہ یہ دعویٰ ہے کہ اپنی حکومت کے چپے چپے پر میں نظر رکھتا ہوں لیکن بڑے بڑے بادشاہوں کو بھی رات میں وہ بھی آرام کرتے ہیں اور سوتے ہیں اور آٹھ گھنٹے ہی سہی بارہ گھنٹے ہی سہی ہمارے پرائیم منشٹر صاحب کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ وہ اٹھارہ اٹھارہ گھنٹے کام کرتے ہیں چلو مانڈو اس کو کبھی نید نہیں آتی کبھی اونگ نہیں آتی وہ کبھی سوتا نہیں ہے ساری کائنات کے چپے چپے پر وہ نظر رکھنے والا ہے ایک لمحے کے لیے بھی وہ غافل نہیں ہے ایک لمحے کے لیے اس کو نہ تو اونگ آتی ہے نہ نید آتی ہے ایک ہوتی ہے جھپکی آگئی تراویی پڑھ رہے ہیں آپ پڑھتے پڑھتے جھپکی آگئی درس میں بیٹھے ہیں جھپکی آگئی اور یہ کہتا ہے انسان سو گیا تو اللہ نہ سوتا ہے اور نہ اللہ کو جھپکی آتی ہے اور وہ اللہ آسمانوں اور زمین کی تمام چیزوں کا مالک ہے اور اس کے دب دبے کا یالم ہے اس کے پاور کا یالم ہے اس کے روپو دب دبے کا یالم ہے کون ہے جو اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے یہاں لوگوں نے بڑے بڑے سی فارشی بنا کے رکھیں ہمارے پیر صاحب بچا لیں گے ہمارے حضرت جی بچا لیں گے ہمارے مولوی صاحب بچا لیں گے ہمارے امام صاحب بچا لیں گے اس کے پاور کا اس کے دب دبے کا یہ عالم ہے کس کی مجال ہے کہ اس کی بارگاہ میں زبان ہلا سکے جب تک وہ اجازت نہ دے دنیا میں ہوتا ہے کسی بڑے سے کوئی کام لینا ہے تو اس سے بڑے سے ہم کانٹٹ کرتے ہیں یا ایسی ذات سے کانٹٹ کرتے ہیں جس کا اس کے اوپر پریشر ہو اللہ کے اوپر کسی کا پریشر نہیں ہے میرے بھائی اللہ کے اوپر کسی کا زور نہیں ہے اللہ سے کوئی زور سے منوا نہیں سکتا اپنی بات ہمارے نبی بھی سفارش کریں گے قیامت کے دن تو تب کریں گے جب اللہ حکم دے گا اور اس کے بارے میں سفارش کریں گے جس کے بارے میں اللہ اجازت دے گا قبر پرست کے بارے میں نبی سفارش نہیں کریں گے قبروں کے اور جھنڈوں کے آگے جھکنے والوں کی نبی سفارش نہیں کریں گے معاف کیجئے گیر اللہ کے در پر سر جھکانے والوں کی نبی سفارش نہیں کریں گے اللہ کے نبی کی ساپ حدیث موجود ہے بخاری شریف کی آپ نے فرمایا قیامت کے دن میں اسی انسان کی سفارش کروں گا جو دنیا سے توحید پر گیا ہوگا جو لا الہ الا اللہ کے اوپر گیا ہوگا اس کے بعد فرمایا منزل لذی اشفو اندہو اللہ بھیز نہیں یالم ما بین ایدیہم وما خلفہم اس کے علم کا کیا حال ہے وہ آگے کی تمام باتوں کو فیوچر کی تمام باتوں کو بھی جانتا ہے اور پیچھے کی تمام باتوں کو بھی جانتا ہے کیا ہونے والا ہے یہ بھی اللہ کو معلوم ہے اور جو ہو چکا ہے وہ سب اللہ کو پتائے وَلَا يُحِي تُوْنَا بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاء اور اے دنیا والوں تمہیں اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا علم دیا ہے اس علم پر تم اتنا فودکتے رہتے ہو آج کتنے لوگ ہیں جو اللہ کا انکار کرتے ہیں جو اللہ کو نعوذ باللہ گالی دیتے ہیں جو اللہ کو برا بلا کہتے ہیں ارے اللہ اللہ کا انکار کرنے والوں اور اللہ کی وجود پر انگلی اٹھانے والوں جس نالج کی بدولت جس علم کے بل پر تم اتنا فودکتے ہو اس علم کی اوقات کیا ہے وَلَا يُحِي تُوْنَا بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاء اللہ کے علم کا تم احاطہ نہیں کر سکتے اللہ تو ساری کائنات کا احاطہ کر رکھا ہے اللہ نے اللہ کا علم تو سب کو گھیرے ہوئے ہیں مگر اللہ کے علم کا تم احاطہ نہیں کر سکتے تمہیں اللہ نے جتنا علم دیا ہے اتنا ہی تمہارے پاس علمیں اس سے زیادہ نہیں ہیں اس کے بعد فرمایا وَسِيَا كُرْسِيُّهُ السَّمَا وَاتِ وَالْعَرْسِ اس کی کرسی آسمانوں اور زمین کو گھیرے ہوئے ہیں یہ کرسی کیا ہے اللہ کی کرسی کیا ہے صحیح حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کی کرسی اللہ کے پیر رکھنے کی جگہ ہے اللہ کے قدم رکھنے کی جگہ ہے اور اللہ کے عرش کے مقابلے میں اللہ کی کرسی کا یہ حال ہے جیسے بہت بڑے سہرہ میں ایک معمولی سا چھلہ ہو ایک بہت بڑا سہرہ ہو اور اس میں ایک چھوٹا سا چھلہ رکھا ہو اللہ کے عرش کے مقابلے میں اللہ کی کرسی کا یہ عالم ہے اور اس کی کرسی کا یہ حال ہے وَسِيَا كُرْسِيُّهُ السَّمَا وَاتِ وَالْعَرْسِ اس کی کرسی آسمانوں اور زمین کو گھیرے ہوئے ہیں کتنی ناقدری کرتے ہیں وہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کو پکارتے ہیں ارے تم جس کو پکارتے ہو یا تو زمین میں ہے یا آسمان میں ہے اور اللہ تو وہ ہے کہ اس کی کرسی کا یہ حال ہے کہ آسمان اور زمین اس کی کرسی کے اندر ہیں اس کی کرسی گھیرے ہوئے آسمان اور زمین کو جس کی کرسی کا یہ حال ہے اس کی عرش کا کیا حال ہوگا اور اس کا عرش جب اس کا عرش اتنا وسیع ہے تو پھر اس کی ذات کیسی ہوگی اس کی قدرت کیسی ہوگی ہمارے تصور اور امیجنیشن کے باہر ہے وَهُوَ الْعَلِيُ الْعَظِيمِ اور وہ اللہ علی ہے علی کا مطلب بلند ہے اسے اہل سنت کے اس عقیدے کا بھی پتا چلا کہ اللہ اوپر ہے اللہ بلندی پر ہے لہٰذا جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ ہے لیٹرین میں بھی نعوذ باللہ اللہ ہے وزو خانے میں بھی اللہ ہے سیڑھی پر بھی اللہ ہے کلے خانے میں بھی اللہ ہے یہ اللہ کی توہین ہے یہ عقیدہ اللہ کے بارے میں صحیح عقیدہ یہ ہے اللہ اوپر ہے اللہ کے اندر صفتِ علو ہے وہ بلند ہے وہ اوپر ہے اس کی ذات عرش پر مستوی ہے اس کا علم ہر جگہ ہے اس کی قدرت ہر جگہ ہے اس کی نالج ہر جگہ ہے اس کا پاور ہر جگہ ہے لیکن اللہ کی ذات عرش پر مستوی ہے وہ عرش پر مستوی ہو کر ساری کائنات کو چلا رہا ہے اور ساری کائنات پر نظر رکھے ہوئے تو وہ علی ہے اور عظیم عظمت والا ہے یہ آیت القرصی ہے اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ دین کے معاملے میں زبردستی نہیں ہے کسی کو گن پوائن پر آپ اسلام قبول نہیں کروا سکتے یہ جو کہا جاتا ہے اسلام تلوار سے پھیلا کسی نے اگر تلوار سے پھیلایا بھی ہے تو اسلام اس کو ڈنائی کرتا ہے اسلام اس کا سپورٹ نہیں کرتا ہے یہ قرآن کے تیسرے پارے کی آیت دین کے معاملے میں کسی کے اوپر کوئی زور زبردستی نہیں ہے قد تبین الرشد من الغی ہدایت اور گمراہی کو اللہ تعالی نے واضح کر دیا ہے فَمَنْ يَكْفُرْ بِالتَّاغُوتِ وَيُؤْمِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَغَ بِالْعُرْوَةِ الْحُسْقَى جس نے تاغوت کا انکار کیا اور جو اللہ کے اوپر ایمان لایا اس نے مضبوط کڑے کو پکڑ لیا پہلے تاغوت کا انکار کرنا ہے اسلام کا کلمہ پہلے نو ہے فریس ہے پہلے آپ کو اللہ کے علاوہ سب کا انکار کرنا ہے اس کے بعد اللہ کا اقرار کرنا ہے پہلے تاغوت کا انکار کرنا ہے اس کے بعد اللہ پر ایمان لانا ہے اس نقطے کو بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے ہم اللہ کو مانتے رہیں اور غیر اللہ کا انکار نہ کریں تو اسلام کا کلمہ کمپلیٹ نہیں ہوتا ہے فَمَنْ يَكْفُرْ بِالتَّاغُوتِ وَيُؤْمِمْ بِاللَّهِ جو تاغوت کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لائے اس نے مضبوط کڑے کو پکڑ دیا اس کے بعد حضرتِ عبراہیم علیہ السلام کا نمرود بادشاہ کے ساتھ ایک مناظرہ بیان کیا گیا اس زمانے کے بادشاہ کا نام تھا نمرود اس کا یہ دعویٰ تک ہی صاحب میں رب ہوں میرے آگے سجدہ کرو مجھے اپنا رب مانو عبراہیم علیہ السلام نے نمرود سے مناظرہ کیا اب مناظرہ کیسے کیا جاتا آج تو مناظرے کے نام پر کیا ہوتا ہے جھگڑا ہوتا ہے مناظرے کے نام پر لوگ چلاتے ہیں چھیکھتے ہیں سامنے والے کی بات سنتے کم ہے سناتے زیادہ ہیں اور ہارنے کے بعد بھی شور مچاتے صاحب ہم جیت گئے تو آج کا دور مناظرے کا دور نہیں ہے عبراہیم علیہ السلام نمرود سے مناظرہ کر رہا ہے دیکھیں کتنا پیارا مناظرہ ہے ذرا دیکھو اس انسان کو جس کو اللہ نے بادشاہ بنایا تھا وہ ابراہیم سے مناظرہ کر رہا تھا اللہ کے بارے میں ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور جو موت دیتا ہے تو نمرود کہنے لگا کہ یہ کون سی بڑی بات ہے میں بھی زندگی دیتا ہوں میں بھی موت دیتا ہوں اچھا کتنے بڑے بڑے بے عقوب بادشاہ بنے ہیں دنیا میں اللہ کی پناہ اب بتائیے یہ بادشاہ ہے کہہ رہا ہے کہ میں زندگی دیتا ہوں اور میں موت دیتا ہوں کیسے دیتا ہوں قید کھانے سے ایک قیدی کو بلایا جس کو فانسی کی سزا ہونے والی تھی اس کو چھوڑ دیا اور ایک بے قصور آدمی کو فانسی دی بولا دیکھو میں نے اس کو زندگی دیتی اس کو موت دیتی اب یہ صاحب بادشاہ تھے اب ابراہیم علیہ السلام نے بحث نہیں کی اس سے کہ تو کتنا بڑا بے عقوب ہے میں کون سی زندگی کی بات کر رہا ہوں اور میں کون سی موت کی بات کر رہا ہوں بحث نہیں کی اس سے مضبوط دلیل دیتی نمرود صاحب آپ زندگی کر دیتے ہیں آپ مردہ کر دیتے ہیں چلیے ہم نے مان لیا اب ایک کام آپ اور کر دیجئے میں جس اللہ کو اپنا رب مانتا ہوں وہ روزانہ سورج کو پورا سے نکالتا ہے اور پچھم میں ڈوبو دیتا ہے آپ ایک کام کیجئے ایک دن کے لیے آپ سسٹم کو ریورس کر دیجئے ایک دن کے لیے آپ سورج پچھم سے نکال دیجئے اب بیچارے کے پاس کوئی جواب نہیں تھا لا جواب ہو گیا اسٹک ہو کر کے رہ گیا مبہوت ہو کر کے رہ گیا تو یہ مناظرہ ہوتا ہے کہ آپ سامنے والے کو جب کوئی دلیل دیں اور آپ کی دلیل کا وہ بڑا بےوقوفی والا جواب دیں تو آپ اس سے بھاری دلیل اس کو دے دو تاکہ اس کے بعد اس کے پاس کوئی جواب ہی نہ بچ پائے اس کے بعد ایک واقعہ بیان کیا گیا اللہ کے ایک نبی تھے ان کا نام تو قرآن میں بیان نہیں کیا گیا لیکن مفسرین نے لکھا ان کا نام عزیر تھا عزیر جن کو یہودی اللہ کا بیٹا کہتے تھے حضرت عزیر جا رہے ہیں ان کا گزر ایک بستی کے پاس سے ہوا پوری بستی تباہ ہو چکی ہے ساری بستی کے لوگ مر چکے ہیں اس زمانے میں ایک باکچا تھا بخت نصر نام کا بابل کا باکچا اس نے پوری بستی کو ختم کر دیا تھا بچے بوڑے عورتیں مرد سب مر چکے تھے پوری بستی مردہ پڑی تھی حضرت عزیر کے ذہن میں ایک سوال آیا یہ بستی تو ختم ہو چکی ہے بچہ بچہ یہاں کا ختم ہو چکا ہے سب کے سب مر چکے ہیں سب کی لاشیں پڑیئے اس بستی کو دوبارہ اللہ تعالیٰ کیسے زندہ کرے گا کیسے دوبارہ زندہ کرے گا اللہ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِيَعَتَ آمِنَ اللہ تعالیٰ نے سو سال تک کے لیے حضرت عزیر کو موت دے دی سو سال تک حضرت عزیر مرے پڑے رہے ہوئی پر موت دے دی اللہ نے سو سال کے بعد اللہ نے حضرت عزیر کو زندہ کیا قَالَكَمْ لَبِسْتَا اے اوزہر تم کتنے دیر تک یہاں پڑھے رہے قَالَ لَبِسْتُ يَوْمَنْ اَوْبَعْزَ يَوْمْ حضرت اوزہر نے کہا کہ میں دن بھر یا دن کا تھوڑا حصہ میں پڑھا رہا قَالَ بَلَّبِسْتَ مِيَتَ آمِنْ اللہ نے فرمایا کہ تم سو سال تک یہاں پر پڑھے رہے فَانْزُرِ الٰى تَعَابِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّا اے اوزہر جو ٹیفن لے کے تم جا رہے تھے جو توشہ لے کے تم جا رہے تھے اذا اپنا ٹیفن کھول کے دیکھو سو سال کا ٹائم گزر چکا ہے تمہارے کھانے میں کوئی مہک نہیں آئی تمہارے پانی میں کوئی مہک نہیں آئی سو سال کا پیریٹ تو گزرا مگر سو سال کے ٹائم کا کوئی اثر تمہارے کھانے پر اور تمہارے پانی پر نہیں ہوا اللہ کی قدرت ہے ٹائم اللہ کے ہاتھ میں آج تک انسان ٹائم کو کنٹرول نہیں کر سکا ٹائم کا جو اثر ہوتا ہے انسان کی باڈی پر انسان کے شریر پر کھانے پر پینے پر انسان اس کو روک نہیں سکتا ہے سو سال کا پیریٹ گزر گیا اور حضرت عزیر کے ٹیفن کا کھانا سلامت ہے پانی سلامت ہے لیکن جو گدہ تھا گدہ ایک دم ختم ہو چکا تھا اور کنکال بن چکا تھا ہڈیاں بچی تو اس کی اب اللہ تعالیٰ حضرت عزیر کو دکھا رہا ہے کہ کیسے ہم مردے کو زندہ کریں گے وَنظُرِ الٰہِ مَارِيْكَ اے عزیر ذرا اپنے گدھے کو دیکھو وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِّنَّاسِ اے عزیر ہم تم کو لوگوں کے لئے ایک نشانی بنائیں گے وَنظُرِ الٰعِزَامِ كَيْفَنُنْ شِزُحَا سُمَّنَقْسُوحَا لَحْمَا اے عزیر دیکھو ذرا اس گدھے کی ہڈیوں کو ہم کیسے اٹھاتے اور کیسے اس کی ہڈیوں پر ہم گوشت چڑھاتے ابھی جو گدھا ہڈی ہو چکا تھا کنکال بن چکا تھا اللہ نے اس کی ہڈیوں کو اٹھایا اور پھر اس کے اوپر گوشت چڑھایا اور پورا گدھا صحیح سلامت ہو گیا ایک بات یہ بھی پتا چلی کہ عقیدے کے مسئلے کو سمجھنے کے لئے ٹائم دینا پڑے گا بھئی مردے کو کیسے زندہ کرنا ہے یہ عقیدے کا مسئلہ ہے نا اس عقیدے کے مسئلے کو سمجھانے کے لئے اللہ تعالی نے حضرت عزیر کو سو سال تک مردہ رکھا سو سال لگ گئے ان کو سمجھانے میں اس سے پتا یہ چلا کہ عقیدے کو صحیح کرنے میں ٹائم لگتا ہے عقیدے کو سیکھنے میں ٹائم دینا پڑتا ہے ہم لوگ سمجھتے ہیں صاحب سوجی کا حلوہ ہے بس عقیدہ سیکھ لیں گے عقیدے کو سیکھنے کے لئے عمرے کھپ جاتی ہے میرے پیارے ساتھیوں مردے کو زندہ کرنے کے یہ عقیدہ حضرت عزیر کو سکھانے کے لئے اللہ تعالی نے سو سال تک ان کو مردہ رکھا اس کے بعد صدقہ اور خیرات کی فضیلت بیان کی گئی کہ اگر آپ اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات کرتے ہیں اس کا ثواب کتنا ملے گا جو لوگ اللہ کی راہ میں خرج کرتے ہیں ان کے خرج کی مثال ایسی ہے جیسے زمین کے اندر کوئی دانہ بویا جائے کہ مسئلہ اور ایک دانے سے سات بالیاں نکل جائیں اور ہر بالی کے اندر سو دانے ہوں ایک دانے کے ذریعے سات سو دانے نکل جائیں او لوگو جب تم زمین کے اندر دیکھتے ہو کہ ایک دانہ بو کر کے سات سو دانہ نکالا جا سکتا ہے تو زمین تو اللہ کی مخلوق ہے زمین تو مخلوق ہے اگر زمین ایک دانے کے بدلے سات سو دانہ دے سکتی ہے تو اللہ تو خالق ہے اگر کیریئیشن سات سو گناہ دے سکتی ہے تو کیریئیٹر کتنا گناہ زیادہ دے سکتا ہے اللہ تو جتنا چاہتا ہے اضافہ کر دیتا ہے اللہ تو بہت زیادہ وسط والا ہے یعنی ایک نیکی کا سوام اللہ تعالیٰ سات سو گناہ نہیں کتنا گناہ دے سکتا ہے اس کی کوئی لیمٹ نہیں ہے جب زمین سے ایک دانہ کے بدلے سات سو دانہ نکل سکتا ہے تو اللہ تو خالق ہے جب اللہ دینے پر آئے گا تو کتنا دے گا ہم سوچ نہیں سکتے ہیں مگر ہاں چار چیزیں ہیں جو آپ کے صدقہ اور خیرات کو برباد کرتے ہیں یا ایوہا اللہزین آمنو لا تبتلو صدقاتکم بالمنی والعزا اپنے صدقہ اور خیرات کو تم احسان جتا کر کے برباد نہ کرو کسی کی مدد آپ نے کی پھر کبھی زندگی میں وہ ملا آپ نے کہا یاد ہے پھٹیچر دے تم میں نے تمہاری مدد کی تھی ایک لاکھ روپیہ دیا تھا میں نے تم کو احسان جتا دیا آپ نے احسان جس دن آپ نے جتایا آپ نے صدقے کو برباد کر دیا اگر آپ نے اللہ کو راضی کرنے کے لئے صدقہ دیا ہے تو پھر کبھی احسان نہیں جتا نہ والعزا اور صدقہ دے کر کے کبھی سامنے والے کو تقلیم مت پہنچاؤ عذیت مت دو ان لوگوں کی طرح تم خرچ نہ کرو جو لوگوں کو دکھانے کے لئے خرچ کرتے یہ تیسری چیز ہے کہ ریاکاری آپ کے اندر نہ ہو جو اللہ کے اوپر اور قیامت کے دن کے اوپر ایمان نہیں رکھتا ہے تو یہ چار چیزیں آپ کے صدقہ کو برباد کر سکتی ہیں احسان جتانا تکلیف دینا ریاکاری اور ایمان کا نہ ہونا اگر یہ چار چیزیں ہیں صدقہ برباد ہے اور جب صدقہ برباد ہے تو اللہ نے بڑی پیاری مثال دی ایک چکنی چٹان ہے ایک چکنہ پتھر ہے اس کے اوپر بارش ہوتی ہے اور جب بارش ہوتی ہے اس کے اوپر کی ساری مٹی کو بہا کے لے کے چلی جاتی ہے اور وہ چٹان پھر سے چکنی ہو جاتی ہے اس کے اوپر آپ کوئی کھیتی نہیں کر سکتے کوئی آناج نہیں نکال سکتے کسی چیز کی کاشتکاری نہیں کر سکتے تو جس طریقے سے چکنے پتھر کے اوپر آپ کوئی چیز پیدا نہیں کر سکتے کوئی آناج وغیرہ کی کاشتکاری نہیں کر سکتے اسی طریقے سے جس صدقہ اور خیرات کے بنیاد عذیت پر ہو احسان جتانے پر ہو ریاکاری پر ہو اور ایمان کے بغیر صدقہ اور خیرات کیا جائے اس کا اللہ تبارک وطالعہ کیا اس کی کوئی ویلو نہیں اس کے بعد ایک غلط فہمی دور کی گئی صدقہ کرنے سے میرا مال کم ہوتا ہے انسان کا یہ مزاج ہے نا کہ صاحب میں دے دوں گا میرا کم ہو جائے گا تو شیطان عام طور سے صدقہ خیرات کرنے سے انسان کو ڈراتا ہے یہ کہہ کر کہ تُو گریب ہو جائے گا تیرا پیسہ ختم ہو جائے گا لیکن فلموں کے دیکھنے میں ناچ گانے میں حرام جگہوں پر جب پیسہ خرچ کرنے کی بات آتی ہے تو شیطان بے تہاشا پیسہ خرچ کرواتا ہے یہ شیطان کی بہت بڑی چال ہے اچھی جگہ پر خرچ کرنا ہے تو شیطان دنیا بھر کے وسوسے ڈالے گا ارے یار تیرے پاس پیسہ ہی کتنا ہے تو دے دے گا تو تیرا کیا ہوگا اور غلط جگہوں پر خرچ کرنے کی بات آئے گی تو حاتم تائی کا باپ بنا دے گا آپ کو خرچ کر بے حساب خرچ کر شیطان تمہیں بہکاتا ہے تمہیں غریبی کی دھمکی دیتا ہے تمہیں ڈراتا ہے کہ تم غریب ہو جاؤگے لیکن گندے کاموں کا تمہیں حکم بھی دیتا ہے غلط جگہوں پر خرچ کرنے کی تمہیں تعلیم دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنی مغفرت کا وعدہ کرتا ہے تم اللہ کی راہ میں اگر خرچ کرو گے اللہ تمہارے گناہوں کو معاپ کر دے گا اور اپنا فضل و کرم تم کو عطا فرمائے گا اس کے بعد سود کا ذکر کیا گیا بیاج کا جو آج ہمارے یہاں بہت عام ہو چکا ہے کسی سے میں نے سو روپیہ ادھار لیا یا کسی کو میں نے سو روپیہ ادھار دیا اب اس سو روپیے کے ادھار پر اگر میں ایک روپیہ بھی پروفٹ لے رہا ہوں وہ انٹریسٹ ہے وہ بیاج ہے یہ اصول یاد رکھیں کسی بھی قرض کے اوپر جو منافع وصول کیا جائے وہ بیاج ہے ہمارے یہاں جو مکان وغیرہ قرائے پر دیے جاتے ہیں بمبئی وغیرہ میں یہ شکل رائج ہے کہ وہ جو ہے ایک بڑی بڑا ایمان دیا جاتا ہے مکان مالک کو اب وہ مکان مالک کو مان لے وہ پانچ لاک روپیہ ہم نے دے دیا اب اس کے گھر میں ہم آرام سے رہ رہے ہیں جس دن ہم مکان خالی کریں گے وہ پانچ لاک روپیہ ہمیں ریٹن کر دے گا یہ شکل صحیح نہیں ہے یہ بھی بیاج کی شکل ہے گویا کہ آپ نے اس کو پانچ لاک روپیہ قرض دیا اور اس قرض کے اوپر آپ نے پروفٹ یہ لیا کہ آپ اس کے مکان میں رہ رہے ہیں یہ قرائے کی شکل نہیں ہے قرائے پر آپ نے مکان لیا ہوتا تو آپ قرائے دیتے ٹھیک ہے آپ نے بڑا ایمان دیا تو قرائے کچھ کم دیتے آپ لیکن آپ نے پورا ایمان دیا اور جب مکان کھالی کیا اور آپ نے وہ ایمانٹ واپس لے لیا یہ کھلم کھلا یہ انٹریسٹ اور بیاج ہے اور ہمارے یہ بہت عام طریقے سے یہ چیز رہا ہے تو سود اور بیاج کتنا بڑا گناہ ہے آئیے ذرا سور بقرہ کی سائیت کی روشتی ہم دیکھتے ہیں جو لوگ سود اور بیاج کھاتے ہیں لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ اللَّذِي يَتَخَبَّتُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسْ وہ قیامت کے دن اس حال میں اٹھیں گے جیسے کوئی پاگل انسان جس کو شیطان نے چھو کر کے پاگل بنا دیا ہو جیسے کوئی پاگل اٹھتا ہو وہ سود کھانے والا بیاج کھانے والا پاگل اور باولہ ہو کر کے اٹھے گا چونکہ انسان جب سود اور بیاج کھاتا ہے تو پیسے کی دھن میں دھن کی دھن میں پاگل ہو جاتا ہے باولہ ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا اصول ہے کہ جیسی کرنی ہوگی ویسی بھرنی ہوگی جیسا جرم ہوگا ویسی سزا ہوگی اللہ بیاج کھوڑ کو اور سود کھوڑ کو قیامت کے دن اس حال میں اٹھائے گا کہ وہ پاگل کی طرح محسوس ہوگا پاگلوں کی طرح اٹھے گا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا اِنَّمَ الْبَيُّ مِثْلُ الرِّبَا یہ لوگ کہتے ہیں کہ سود اور بیاج کا بھی تو وہی معاملہ ہے جو کاروبار کا معاملہ ہے جو بزنس کا معاملہ ہے کاروبار میں بھی ہم پروفٹ کماتے ہیں اور انٹریسٹ میں بھی ہم پروفٹ کماتے ہیں کاروبار کرنا جائز ہے اور انٹریسٹ حرام ہے یہ سمجھ میں نہیں بات آتی یہ لوگ کہتے ہیں کہ سود اور بیاج تو ویسے ہی ہے جیسے تجارت اور لیندے نے کان کھول کر کے سن لو اَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا اور کاروبار میں اتنا ہی فرق ہے کہ کاروبار کو اللہ نے حلال کر دیا ہے اور سود اور بیاج کو حرام کر دیا ہے سیدھی سی بات ہے اللہ نے ایک چیز کو حلال کر دیا ہے اور ایک چیز کو حرام کر دیا ہے تو دونوں سیملر نہیں ہو سکتی دونوں برابر نہیں ہو سکتی يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا اللہ سود کو مٹاتا ہے وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ اور صدقہ اور خیرات کو بڑھاتا ہے جس کاروبار کی بنیاد سود پر ہوگی جس گھر میں سود کی رقم آئے گی ہو سکتا ہے بظاہر مکان شاندار بن جائے بظاہر کپڑے شاندار ہو جائیں کھان پان اور لائف شٹائل آپ کا بہترین ہو جائے مگر انجام برا ہونے والا يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم سود اور بیاج کو مٹاتے ہیں اور ایک دن مٹا کر کے رہے گا اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے آگے ایک اور خطرناک بات کہی گئی کہ سود اور بیاج کا لین دن اگر بند نہیں کرتے تو آؤ اللہ سے جنگ کرنے کے لئے تیار ہو جاؤ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اِتَّقُ اللَّهَ وَزَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا اِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ اے ایمان وعلو اب تک تم نے جو سود اور بیاج کا لین دن کر لیا کر لیا اب آئندہ کے لئے باز آ جاؤ اور سود کا ایک پیسہ لینا بن کر دو فَإِلَّمْ تَفَعْلُوا اگر تم ایسا نہیں کرتے فَازَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ تو تم اللہ سے جنگ کرنے کے لئے تیار ہو جاؤ اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لئے تیار ہو جاؤ ہے کسی میں مجال اللہ سے جنگ کر سکے اگر ہے کسی میں مجال تو آئے سامنے اس کا مطلب یہ ہوا کہ سود اور بیاج حرام ہونے کے بعد بھی اگر کوئی سود اور بیاج کا کام کرتا ہے وہ ڈائر اٹ اللہ کو چیلنج کر رہا ہے اور اللہ کو چیلنج کرنے والے کا انجام کیا ہونے والا ہے یہ بتانے کی ضرورت نہیں اچھا اسلام کا ایک اصول اور ہے جہاں کوئی چیز حرام قرار دی گئی اس کا ایک الٹرنیٹ بتایا گیا اب بھئی سود حرام ہے لیکن سماج میں قرض تو ضرورت ہے نا قرض تو چاہیے نا انسان کو ایک دوسرے سے بھئی قرض لیں گے لوگ تو قرض پر اوبھارا گیا اور جب قرض پر اوبھارا گیا تو ہو سکتا ہے آپ نے جس کو قرضہ دیا ہو آپ نے کہا صاحب تم چار مہینے میں ہم کو ایک لاکھ روپیہ لوٹا دینا اس نے ایک لاکھ روپیہ لیا بزنس کے لیے بزنس لاؤس میں چلا گیا اس کے گھر میں بچے بھوکے تڑپ رہے ہیں آپ کے چار مہینے پورے ہو گئے اب آپ کیا کریں گے آپ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ صاحب آپ اس کے گھر میں جائیں اس کو دھمکی دیں کہ تو میرا ایک لاکھ روپیہ دے دے ورنہ تیرا مکان میں اپنے قبضے میں کر لوں گا تیرے بچے کو میں اپنے قبضے میں کر لوں گا یہ کر دوں گا وہ ایک طریقہ تو یہ ہے اور ایک طریقہ جو اسلام کا ہے کہ اگر سامنے والا واقعی میں مجبور ہو گیا ہے اور آپ کا قرضہ لوٹا نہیں پا رہا ہے تو آپ یا تو محلت دے دو یا معاف کر دو سامنے والا جس کو آپ نے قرضہ دیا ہے اگر وہ پریشانی میں پڑ گیا ہے تو اس کو محلت دے دو آسانی آنے تک اس کو محلت دے دو حالات صحیح ہونے تک اور اگر سامنے والا بہت مجبور ہے اور تمہیں اللہ نے نواز آئے تو تم صدقہ کر دو تم اس قرض کو معاف کر دو اس کو چھوڑ دو کہ جا بھائی میں نے تیرا قرض معاف کر دیا اب یہاں پر ایک بخیل اور کنجوس انسان کے ذہن میں سوال پیدا ہوا میرا پیسہ ہے میں کیوں چھوڑوں میں نے ایک لاکھ روپیاں دیا تو میں لے کر ہوں گا پورا پورا لوں گا میں میں نے ایک لاکھ دیا تھا میں 99000 بھی میں لینے کے لئے تیار نہیں مجھے ایک لاکھ پورا چاہیے پورا پورا لے کر کے میں مانوں گا تو اب اللہ ڈرا رہا ہے کہ اگر تم پورا پورا لینے پر تل گئے تو کل قیامت کے دن میں بھی پورا پورا بدلہ تم سے لوں گا اب یہاں پر وہ آیت آتی ہے جو اللہ کے نبی کے اوپر اترنے والی آخری آیت تھی اس آیت کے نازل ہونے کے نو دن کے بعد اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا تھا بڑی پیاری آیت ہے اور دل کو جنجوڑ دینے والی روح کو جنجوڑ دینے والی آیت ہے وَاتَّقُوا يَوْمَن تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ اے اللہ کے بندوں اس دن سے ڈروں جدن تم اللہ کے پاس لوٹائے جاؤگے سُمَّت وَفَّا قُلُّ نَبْسِ مَّاں کا ثبت اور اس دن ہر انسان سے پورا پورا اس کی عمل کا بدلہ لیا جائے گا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اور کسی کے ساتھ کوئی ظلم و زیادتی نہیں کی جائے گی اگر تم دنیا میں سب سے پورا پورا لینے پر تل جاؤگے تو کل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تمہیں بھی اپنے عمل کا پورا پورا حساب دینا پڑے گا اور تم اس کی طاقت نہیں رکھتے جب تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے پورا پورا حساب نہ لے بلکہ اللہ معاف کر دے اللہ درگزر کر دے تو تم بھی بندوں کے معاملات میں درگزر کر دیا کرو اور جہاں تک ہو سکتا ہے نظر انداز کر دیا کرو اس کے بعد سورہ بقرہ کی جو آخری دعایتیں لِللَّهِ مَا فِسْسَمَاوَاتِ سے لے کر کے آخر تک کی جو دو آیتیں بڑی فضیلت ہے ان دو آیتوں کی یہ وہ دو آیتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش کے پاس لکھ کے رکھی ہیں اور یہ وہ دو آیتیں ہیں کہ اگر رات میں کوئی پڑھ کے سو جائے اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ دو آیتیں اس کے لئے کافی ہو جائیں گے آمن الرسول سے لے کر کے آخر تک اور اسی انہی دو آیتوں کے اندر ایک بات ایک اصول اللہ نے بتایا اللہ تعالیٰ کسی نفس کے اوپر اتنا بوجھ نہیں ڈالتا جو اس کی طاقت کے باہر ہو اللہ اوپر ہماری شریعت میں کوئی ایسا حکم نہیں ہے جو ہماری طاقت کے باہر ہو ہماری کیپسٹی کے باہر ہو رمضان کا مہینہ آیا روزہ رکھنے کا حکم آیا لیکن جہاں روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا وہیں کہا گیا اگر کوئی بیمار ہے اگر کوئی بیمار ہے یا سفر کی حالت میں کوئی بات نہیں وہ روزہ نہ رکھے بعد میں قضا کر لے سفر کی حالت میں آپ ہیں آپ کے لئے نماز ہلکی کر دی گئی پانی نہیں مل رہا ہے تیمم کرنے کا آرڈر دے دیا گیا چار رکعت والی نماز دو رکعت کر دی گئی یہ ہماری شریعت ہے جس میں کسی انسان کے اوپر وہ بوجھ نہیں ڈالا گیا جو اس کی طاقت کے باہر ہو اس کے بعد بڑی پیاری دعا ہے ہم سب وہ دعا یاد کر لیں ربنا لا تواخذنا انسینا او اختانا اے ہمارے رب تو ہماری پکڑ نہ فرمانا اگر ہم کسی معاملے میں بھول جائیں اگر ہم سے خطا ہو جائے تو تو ہماری پکڑ نہ فرمانا ربنا ولا تحمل علینا اسرن کما حملتہو علیلزین من قبلینا اے اللہ ہم سے پہلے کی امتوں کے اوپر جو بوجھ ڈالا گیا اے اللہ تو وہ بوجھ ہمارے اوپر نہ ڈالنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بھی اے اللہ ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالنا جس کے برداش کرنے کے ہمارے اندر طاقت نہ ہو وافعنا اور اے اللہ ہماری خطاؤں کو درگزر کر دینا واغفر لنا اے اللہ ہمیں بخش دینا ورحمنا ہم پر رحم فرمانا انت مولانا تو ہی ہمارا مالک ہے فانسرنا لالقوم الكافرین اور تو کافروں کے ابرم کو غلبات تا فرما یہ دعا ہے جو سورہ بقرہ کے آخر میں ہے بڑی جامع دعا ہے اس دعا کو ہم سب کو یاد کر لینا چاہیے اس کے بعد اب سورہ آل عمران شروع ہوتی ہے سورہ آل عمران کے شروع میں ایک بات بتائی گئی کہ اللہ وہ ہے جو ماں کے پیٹ میں تمہاری شکل بناتا ہے اللہ افتر تین تین اندھیروں میں ایک ہے رحم کا اندھیرہ ایک ہے ماں کے پیٹ کا اندھیرہ اور ایک ہے رات کا اندھیرہ تین تین اندھیروں میں بچہ ماں کے پیٹ میں ہیں اور وہاں اس کو گزہ مل رہی ہے وہاں بچہ ساس لے رہا ہے وہاں منی کے قطرے سے جیتا جاکتا انسان بن رہا ہے یہ پورا پروسس کون کر رہا ہے وہی اللہ کر رہا ہے وَالَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَا وَئِ اللَّهِ جو تمہاری ماں کے پیٹ میں تمہاری شکلیں بناتا ہے جیسے چاہتا ہے ماں کے پیٹ میں بچہ ہے وہ گورا ہوگا یا کالا ہوگا وہ خوبصورت ہوگا یا بچ صورت ہوگا یہ اللہ کے اختیار میں ہے ماں تو دعا کرتی ہیں میرا بچہ بڑا خوبصورت آئے لیکن اللہ کے اختیار میں بچہ وہ جیسا چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اس بچے کی شکل و صورت اللہ ماں کے پیٹ میں بناتا ہے یہ اللہ کی قدرت ہے اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ قرآن کی آیتیں دو ٹائپ کی ہیں ایک ہے محکم آیتیں جو بالکل کلیر ہیں اور ایک ہے قرآن کی ایسی آیتیں جو متشابے ہیں متشابے مطلب جن کے مفہوم اور میننگ کی اندر کئی مہنہ پیدا ہو سکتا ہے تو اللہ نے فرمایا کہ قرآن کی جو متشابے آیتیں ہیں اس کا صحیح مفہوم اللہ تعالی جانتا ہے فرمایا اللہ نے اے نبی آپ کے اوپر قرآن اتارا ہے اور قرآن کی کچھ آیتیں محکم ہیں اور وہی قرآن کا زیادہ حصہ ہیں اور کچھ آیتیں ایسی ہیں جو متشابہات آیتیں ہیں جس کے معنی کے اندر کئی معنی نکل سکتا ہے تو جن کے دل کے اندر کجی ہیں وہ قرآن کی انہی آیتوں کو ٹارگیٹ کرتے ہیں جو متشابے ہوتی ہیں اور اپنی بدعات اور اپنے خرافات کے لیے انہیتوں کو استعمال کرتے ہیں مثال کے طور پر کرسچین جو ہوتے ہیں عیسائی وہ کہتے ہیں صاحب عیسیٰ علیہ السلام سن آف گوڈ تھے اللہ کے بیٹے تھے اور دلیل دیتے ہیں قرآن سے کہتے ہیں کہ آپ کے قرآن میں لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ روح اللہ ہے اللہ کی روح ہے اور اللہ کے کلمہ ہے آپ کے قرآن میں لکھا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت عیسیٰ عام بندوں کی طرح نہیں ہے جب وہ عام بندوں کی طرح نہیں ہے تو وہ سن آف گوڈ ہے وہ نوز باللہ نوز باللہ اللہ کے بیٹے ہیں لیکن انہی عیسائیوں کو قرآن کی وہ آیتیں نظر نہیں آتی جس میں حضرت عیسیٰ کی زبان سے کہلوایا گیا قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ حضرت عیسیٰ پیدا ہونے کے بعد اپنی ماں کی گود میں کہتے ہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں قرآن کی ساپ آیتیں ہیں جو بتا رہی ہیں کہ عیسیٰ سن آف گوڈ نہیں ہے عیسیٰ اللہ کے بندے ہیں عیسائیوں کو وہ آیتیں نظر نہیں آتی ہمارے بہت سارے بیدتی بھائی جو اللہ کے نبی کو بشر نہیں مانتے نور مانتے وہ قرآن کی انعیتوں کو ٹارگٹ کرتے جن میں اللہ کے نبی کو نور قرار دیا گیا حالانکہ نور کا مطلب روشنی ہے اللہ کے نبی روشنی بن کر کے آئے آپ نے دنیا کو حق تی روشنی دکھائی انعیتوں کو دلیل بنا کر کے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی بشر نہیں تھے نور تھے حالانکہ قرآن کی ساپ ساپ آیتیں موجود ہیں قل انما انا بشرم مثلکم اے نبی آپ اعلان کر دیجئے کہ میں تمہارے ہی جیسا بشر ہوں جیسے تم بشر ہوں میں بشر ہوں میں اللہ کا رسول ہوں مجھے بہت ساری خصوصیات حاصل ہیں لیکن میں بشر ہی ہوں میں انسان ہوں مجھے انسان ہی کہو انسان کے اوپر مجھے مت پہنچاؤ جب نبی کی زبان سے یہ کہلوا دیا گیا اب اس کے بعد اگر قرآن کو کوئی پڑھتا ہے اور یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ صاحب اللہ کے نبی بشر نہیں ہے اس کا مطلب کہ وہ قرآن کو اپنے مطلب کے لئے استعمال کرتا ہے اللہ نے فرمایا جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے جن کے دلوں میں کجی ہے وہ قرآن کی متشابہ آیتوں کے پیچھے پڑھے رہتے ہیں لیکن جو مضبوط علم والے ہیں وہ قرآن کی ہر آیت پر ایمان رکھتے ہیں جو مضبوط علم والے وہ کہتے ہیں کہ یہ ساری آیتیں ہمارے پروردگار کی طرف سے ہم اس پورے قرآن کے اوپر ایمان رکھتے ہیں ان تمام آیتوں کے اوپر ایمان رکھتے ہیں اور یہ نصیت تو صرف اور صرف قلمند لوگ حاصل کرتے ہیں جو یہ دعا کرتے ہیں اے ہمارے پروردگار ہمارے دل کو ہدایت دینے کے بعد تو ہمارے دل کے اندر تیڑا پن پیدا نہ کرنا کجی پیدا نہ کرنا ہدایت قبول کرنے کے بعد انسان غلط راستے پر چلا جائے بہت بڑی تباہی ہے اس دعا کو ہم سب یاد کر لیں ربنا لا تزیق قلوبنا باڈا ایز ہدایتنا کہ اے ہمارے رب ہدایت دینے کے بعد تو ہمارے دل کے اندر کجی پیدا مت فرمانا اس کے بعد ایک اصول بتایا گیا کہ اگر اللہ کی محبت چاہتے ہو تو نبی کی اتبا کرو اے نبی آپ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو نبی کی اتبا کرو جب تم نبی کی اتبا کرو گے تو اللہ بھی تم سے محبت کرنے لگے گا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ تو میرے حبیب کی اتبا کرو میرے نبی کی اتبا کرو اس کے بعد حضرت مریم کی پیدائش کا واقعہ بیان کیا گیا مریم کی ماں جن کا نام ہنہ تھا وہ پریگننٹ ہوئی پیٹ میں بچہ ہے آج کی عورتیں کیا کیا سپنے دیکھتی ہیں میرا بیٹا ڈاکٹر بنے سائنٹسٹ بنے انجینئر بنے گورنمنٹ ٹیچر بنے کیا کیا سپنے لوگ دیکھتے ہیں یاد کرو جب عمران کی بیوی نے کہا مریم کی ماں نے کہا کہ اے اللہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہیں میں نظر مانتی ہوں کہ میں وہ بچہ تیرے گھر کے لئے دے دوں گی تیرے دین کے لئے دے دوں گی آئے اللہ میں اس بچے کو بیت المقدس کا خادم بناوں گی آئے اللہ میں اس کو تیرے دین کا سپاہی بناوں گی آئے اللہ میں تیرے دین کے لئے وفق کر دوں گی لیکن جب پیدائش ہوئی تو لڑکی پیدا ہو گئی اب بڑے افسوس کے ساتھ کہنے لگی قالت ربینی وزاتها انسا اے اللہ میں نے بیٹی کو جنم دے دیا ہے واللہ آلم بیما وزات اللہ کو بہت اچھی طریقے سے پتائے کہ تم نے کس کو جنم دیا ہے وَلَيْسَ الزَّكَرُكَ الْأُنسَا اے مریم کی ماہ اگر آج تجھے لڑکا بھی ہوتا تو لڑکا اس مقام کو نہ پہنچتا جس مقام کو تیری یہ بیٹی پہنچ رہی ہے بیٹی ہمیشہ بیٹے سے کمزور نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے مردوں کو بہت ساری خصوصیات سے نوازا ہے لیکن بہت ساری خصوصیات سے عورتوں کو بھی نوازا ہے ہم سماج میں دیکھتے ہیں ہم سماج میں دیکھتے ہیں کہ آپ بہت سارے موقعوں پر بیٹیاں کام آتی ہیں ہم نے سماج میں دیکھا ہے کہ بیٹے موجود ہیں اور باپ ضرورت پڑتی ہے تو باپ کی نگرانی کرنے کے لئے اور باپ کی خبرگیری کرنے کے لئے بیٹے آگے نہیں آتے بیٹیاں آگے آتی ہیں لہٰذا بیٹیوں کو کم تر نہ سمجھو اللہ کے نبیوں کو اللہ نے بیٹیاں دی ہیں اور ہمارے پیارے نبی آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی چار چار بیٹیوں کے باپ تھے اس لئے بیٹیوں کی پیدائش پر کوئی افسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے میرے بھائی بیٹیاں بھی بڑی برکت والی بن کر کے آتی ہیں اللہ نے فرمایا اگر بیٹا ہوتا بھی تو اس لڑکی کی طرح نہ ہوتا اس کے بعد مریم کی ماں نے کہا کہ اے اللہ میں نے اس بچی کا نام مریم رکھا ہے اور اے اللہ میں اس بچی کو تیری پناہ میں دیتی ہوں اس کو بھی اور اس کی آنے والی اولاد کو میں تیری پناہ میں دیتی ہوں شیطان مردود سے اللہ افتر اولاد پیدا ہونا تو اولاد کی اولاد کی بھی فکر کرنی چاہیے ہمارے ہاں بیٹی کی شادی ہوتی ہے لوگ ایسے گھروں میں بیٹیاں دے دیتے ہیں جہاں شرکیاں کام ہو رہا ہے جہاں شرک ہو رہا ہے کھلم کھلہ ایسے گھروں میں ہم بیٹی دے دیتے ہیں یہ غلط ہے میرے بھائی آپ صرف مکان نہ دیکھیں آپ اسٹیٹس نہ دیکھیں سامنے والے کی دولت نہ دیکھیں سامنے والے کا عقیدہ اور ایمان بھی دیکھیں آپ کی اولاد کی اولاد کی بھی فکر آپ کو ہونی چاہیے حضرت مریم کی ماں کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ میں اس بچی کو اور اس کی آنے والی نسلوں کو میں تیری پناہ میں دیتی ہوں فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولِنْ حَسَن اللہ نے مریم کی ماں کی اس دعا کو قبول کیا اور مریم کی پرورش اللہ تعالیٰ نے بہترین انتظام کروا دیا اور مریم کی پرورش کس نے کی فَقَفَّلَهَا زَكْرِيَّ اس دور کے پیغمبر نے اس دور کے نبی نے جن کا نام زکریہ علیہ السلام تھا جو مریم کے خالو تھے اللہ نے مریم کی پرورش حضرت زکریہ کے حوالے کر دی اور زکریہ علیہ السلام کون تھے اتنے بڑے پیغمبر تھے اللہ کا اتنے بڑے نبی تھے کہ 24 آورز وہ مسجد میں اور محرات میں رہتے تھے ان کے زیادہ تر اوقات مسجد میں گزرتے تھے وہیں مریم رہتی تھی اب حضرت زکریہ کبھی کبھی جب باہر سے آتے تھے مسجد میں آتے تھے تو دیکھتے تھے کہ بے موسم کا پھل رکھا ہوا ہے انار کا موسم نہیں ہے امروت کا موسم نہیں ہے عام کا موسم نہیں ہے سیو کا موسم نہیں ہے بے موسم کا پھل رکھا ہوا ہے قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّا لَكِهَازَا حضرت زکریہ کہتے ہیں کہ اے مریم یہ پھل کہاں سے آیا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ حضرت مریم کہتی ہیں اے خالو جان اے میرے خالو یہ پھل اللہ تعالی کی طرف سے آیا ہے اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے اب یہاں حضرت زکریہ کے دل میں خیال آیا کہ اگر اس معصوم بچی کے لیے بے غیر موسم کا پھل آ سکتا ہے تو میں بھی بھولا ہو چکا ہوں اور اولاد کی نعمت پانے کے لیے تڑپ رہا ہوں مجھ بھولے کو بھی اگر اللہ کی قدرت جوش میں آ جائے تو مجھے بھی بیٹا ہو سکتا ہے اب یہاں پہ حضرت زکریہ نے اپنے رب کو بکارا اور دعا کی اے اللہ مجھے نیک بیٹا نیک اولاد عطا فرما اس سے یہ پتا شلا کیا اگر کسی کو کوئی نعمت آپ دیکھیں کسی نعمت میں تو حسد نہ کریں جلے نہ بلکہ اس نعمت کو آپ دعا کریں اللہ کو بھی عطا کر دیں حضرت زکریہ نے حضرت مریم کو اس نعمت میں دیکھا تو اللہ سے اس نعمت کا سوال کیا تو یہ قرآن کریم کے تیسرے پارے کی کچھ منتقب آیات تھی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو قرآن کریم کو پڑھنے کی سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ